پولیس اصلاحات کا شور نئی سفارشات نیا پنڈورا باکس کھل گیا بیوروکریسی اور پولیس میں اختلافات سامنے آ گئے پولیس نے بیوروکریسی کی تجاویز ماننے سے انکار کر دیا پولیس افسران کی جانب سے نئے ڈرافٹ پر اعتراضات سبائی وزیر قانون بشارت راجہ نے پولیس کے حاضر اور ریٹائر افسران کا ہنگامی اجلاس کل طلب کر لیا پنجاب یونیورسٹی میں ہنگام آرائی کسی صورت قبول نہیں ہی گورن پنجاب کا طلبہ تنظیموں میں جھگڑے کا نوٹس بائیستان سے پنجاب یونیورسٹی سے جواب طلب کر لیا طلبہ تنظیموں اور سیکیورٹی اہلکاروں میں تصادم کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گورن پنجاب کی ہدایت یونیورسٹیوں میں کسی قسم کے تصادم اور ہنگاموں کو برداشت نہیں کروں گا شہر پسند اناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گورن پنجاب ڈینگی کی لاہور میں سینچری مچھر کے کارٹنے سے مزید نو مریض ہسپتالوں میں داخل شہر میں ڈینگی کے شکار مریضوں کی تعداد ایک سو ایک ہو گئی عزیز بھٹی ٹاؤن سے سولان وہگا ٹاؤن سے تیرہ اور نشتہ ٹاؤن سے دس مریض ریپورٹ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سات مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت ڈینگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ڈینگی سے لاہور میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ڈپٹی کمیشنر ازگر جویا کی ہائی کورٹ نے گفتگو ڈینگی کی روکھام کے لیے انتظامی مشینری حرکت میں آگئی تمام سیکٹریز کو ڈینگی کی سرگرمیاں چیک کرنے کے لیے ڈرسٹرک تائنات انصدادے ڈینگی موہم کی سرگرمیوں کی خود مانیٹرنگ کر رہی ہوں سرکاری اسپتالوں کے حالات بہتر بنانے کے لیے تمام وسائل بروے کارلائے جا رہے ہیں اٹھائیس ازلا میں صحت انصاف کارڈ کے ذریعے لاکھوں خاندانوں کا ان کا حق دیا سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمی ناشت سے وزیر آزم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر محمود مرزا کی ملاقات ڈینگی کی روکھام کے لیے اقدامات، ترقیاتی منصوبوں اور احساس پروگرام پر توادنہ خیال شہر پر بادلوں کے ڈیرے گلوگ، ہائی کورٹ، مال روڈ، جیل روڈ، گڑی شاہو، ایبرٹ روڈ، لکشمی چوک پر بھوندہ باندی مزنگ، سمناباد، لورمال اور داتا دروار کے علاقوں میں بھی رم جھم راہر سمیت پنجاب بھر میں پھر گرد چمک کے ساتھ تیج بارشوں کا امکان پی ڈی ایم میں نے الٹ جاری کر دیا کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنرز کو پیش کی انتظامات کے لیے ہدایات جاری پرائیوٹ سکولوں میں اضافی فیصوں سے متعلق بڑا حکم پرائیوٹ سکولوں کا دوہزار ستنہ کے بعد سے اضافی فیصوں کی وصولی کا اقدام قل ادم قرار سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق فیصے وصول کریں ہائی کورٹ کا پرائیوٹ سکولج مالکان کو حکم جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے اضافی فیصیں وصول کرنے سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا سکٹری تعلیم اور سی ایو ایڈوکیشن سے چودہ اکتوبر کو عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی کشمیریوں پر مظالم بند کرو پنجاب یونیورسٹی کے زیرے تمام کشمیریوں سے اظہاری اکجہتی کے لیے رہ لی ایم پی اے مصرر جمچے چیما وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اسادزہ اور طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت کشمیر کی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیان ہیں اقوام متحدہ کشمیریوں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد کشمیر بنے گا پاکستان یومیں یک جہتیے کشمیر پر اپکا حاجی اشارت گروپ کی ساندھا روڈ سے سیول سیکٹریٹ تک رہ لی ملازمین کی بھرپور شرکت بھارت کے خلاف نارے بازی مظاہری نیمودی کا پتلا نظریاتش کیا ناقص تفتیش اور ناکافی شواہد ہائی کورٹ کا سمن آباد میں جیل وارڈنس ٹریننگ پر حملے میں ملوث چار ملزموں کو بری کرنے کا حکم جسٹس قاسم خان کا اہم ترین مقدمے میں ناقص تفتیش پر اظہار افسوس حد ہے اتنے اہم مقدمے میں تفتیش بدترین ہے تو باقی مقدمات میں کیا ہوگا خود ناقص تفتیش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں عدالتیں ملزم بری کر دیتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تفتیش جی آئی ٹی نے نہیں بلکہ عام سب انسپیکٹر نے کی ہے جسٹس قاسم خان کے ریمارکس انصداد دہشتگردی عدالت میں ملزم قرامت عبدالحفیز افضال اور ظل فکار کو اکیس دفعہ سزائے موت سنائی تھی الڈی اے میں جالی فائلوں کی تیالی کا دھندہ سابق اڈیشنل ڈی جی کے بوگست تستخد سے مبینہ طور پر پلوٹ کی الارٹمنٹ کا انکشاف ڈی جی الڈی اے کا کہنا ہے کہ جالی فائل تیار کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے عوام کے لیے اچھی خبر برائلر کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری تین روز میں برائلر پینسٹ روپے فی کلو سستہ آج اکیس روپے کی کمی سے مرگی دو سو سنتالیس روپے کلو ہوگی برائلر کی قیمت کم ہونے لگی موسمی سبزیاں بدستور مہنگی پیاز اسی روپے اور آلو ساٹھ روپے کلو سے کم نہ ہوئے سبز ویچ ایک سو بیس روپے کریلے ایک سو پچاس روپے ٹینڈے ایک سو دس روپے کیا گھدو سو روپے کلو فرو محشت کو ریڈ زون سے نکال لیا ایک سال میں ماضی کی حکومت کا دس ملین ڈالر کرز بھی اتارا ڈالر کی قیمت بڑھنے اور زخیرہ اندوزوں کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں سبائی وزیر اطلاعات میاں سرم اقبال کی میڈیا سے گفتگو آئی جی پنجاب کی نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمیرل زاہد علیہ سے ملاقات امن امان کی مجموعی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر توادلہ خیال پنجاب پولیس اور پاک نیوی کے درمیان پیش راورانہ تعاون بڑھانے پر اتفاق جہازوں کی کمی اور فنی خرابی فضائی مسافر پریشان علامہ اقبال ائرپورٹ پر پی آئی اے اور نیجی ایلائنز کی بارہ پروازے منصوب پانچ تاخیر کا شکار ٹرینے بدستور لیٹ کراچی اور دوسرے شہروں سے آنے والی ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار کراچی ایکسپریس تین گھنٹے جنہ ایکسپریس اڑائی گھنٹے اور گرین لائن بھی ایک گھنٹہ دیر سے پہنچی غیر قانونی طور پر مگر مچ اور آستہے رکھنے کا الزام گلوکارہ راوی پیزادہ کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری مارل ٹاؤن کا چہری میں راوی پیزادہ کے خلاف کیس کی سامات گلوکارہ کی جانب سے پیر عابد سیال نے وقالت نامہ جمع کرا دیا سرکاری وکیل کا ملزمہ کی حاضی کے بغیر وقالت نامے پر احتراز کرمینل پروسیڈنگ ہے پہلے ملزمہ کو پیش کریں عدالت کے ریمارکس کیس کی سامات گیارہ اکتوبر تک ملتبی شادرہ لاریکس کالونی کی ڈمپنگ سائٹ خوبصورت پارک میں تبدیل انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈر تلہہ افتر نے چاندنی پارک کا حفظ اتا کیا چیمن پی اچے یاسر گلانی نے پارک میں پودا بھی لگایا عالمی میار پر اندرون لاہور کی تعمیر کی دہلی گیٹ شاہی ہمام سمیت دیگر تاریخی مقامات کی مرمت کی گئی سیوریج بجلی کی تاروں اور وارٹر لائنوں کو ٹھیک کیا وال سٹی کا دائرہ دیگر شہروں تک پھیلائے جا رہا ہے پہلے میلے ٹھیلے بسند اور کھیل ہوتے تھے اب یہ سرگرمیاں کم ہو رہی ہیں سیاحت کے عالمی دن پر ڈی جی وال سٹی کامران لشاری بنے جاگو لاہور کے مہمان محسن عباس اور فاطمہ سحیل میں مسالت کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی فاطمہ سحیل اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں فیملی کورٹ کے جج بابر ندیم نے فاطمہ سحیل کی خلاقی ڈگری پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے ہم پاکستان کا سی لنکا کے ساتھ میچ دیکھنے کے لیے مجھے میچ کی بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان ہمارا بی لف پاکستان جیتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کافی دیر بعد میچ ہو رہت ہو اس لیے ہم ایکسائٹیڈ ہیں کہ گھر جا کے دیکھیں گے میچ اور انجوائی کریں گے فیملی کے ساتھ ہم ہوری ہے کتنا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ایمنٹ کے لیے تو ہم تو کہہ رہے ہیں جل سے جل جتنے جلد ہی ہو سکتا ہے سری لنکا کے ٹیم پاکستان آرہی ہے دونوں کا میچ ہے سری لنکا جیتے ہیں یا پاکستان کیوں کہ انٹرنیشنل ٹیم پاکستان میں آرہی ہے آج پاکستان کا میچ ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان میں اتنے سالوں کے بعد آج میچ ہو رہا ہے اور میں دعا کر دیوں کہ پاکستان جیتے ہیں پاکستان زندہ بار پاکستان سے لنکا پہلا مارکہ لاہوری کڑیوں کو کذافی سٹیڈیم میں کرکٹ میلہ لگنے کا انتظار پاکستان سے لنکا میچ دیکھنے کے لیے بے قرار پنجاب کالیج کے طلبہ بھی پر جوش دوستوں کے ہمراہ میچ دیکھنے کے لیے بے تاب ٹی ٹونٹی سیریز سے قبل جوش و خروش اروج پر کذافی سٹیڈیم لنکن ٹائگرز کی میزبانی کے لیے مکمل تیار آئی لینڈرز کی فل پروف سیکیورٹی کا پلان تیار ہوتل اور کذافی سٹیڈیم میں ہیلی پیٹ بنانے کی تیاری فوج اور رینجرز طلب کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو درخواست ٹرافک کے لیے دیگر اصلاح سے بھی نفری طلب وزارت داخلہ نے وفاق سے فضائی نگرانی کے لیے ہیلی کافٹر مانگ لیا کھنکتی چوڑیاں دلکر شدائے پریوں جیسا روپ مستانی چال لشات ہوتل میں پی ایو ڈی سی کے زیرے تمام رنگا رنگ برائیڈل ویک کا آغاز حسین موڈلز کی ریم پر کیٹ واک گوٹی کنارے اور موتی تاروں سے سجے دلکش حروسی ملبوسات کی نمائش فیشن کے دلداد افراد کی بھرپور شرکت موسیقی